نمشکار جی تو میں آپ کا بھائی سباس بشنوی آپ سبھی بھائیوں کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں اس واقت ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی ٹوپ کلاس چھہ دیسی نسل کی گائے جو کی سائیوال نسل میں وہ دکھائے جائیں گی تو جو بھی بھائی آج چینل پہ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے اپنے چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس میں دیئے گے گھنٹی کے نشان کو جرور سے دبا لیں جس سے کی ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچیں اور آپ انجوئے کر سکیں تو آج کی ویڈیو ہے سباس بشنوی ڈیری فرم سری گنگا نگر مین سٹی کرنپور روڑ سینک سکول کے سامنے جو کی بس ٹینڈ اور ریلوی سٹیشن سے ماتر ڈائی سے تین کلومیٹر دور ہے جی تو آج کی ویڈیو میں نمبر ایک پہ آپ دیکھ سکتے بہت ہی ٹوپ کلاس آئی وال ہے دوسرے بیانت میں ہے بیانے والی ہے دودھ دینے کی شمتہ اٹھارہ سے بیس کلو کی ہے بہت ہی ٹوپ کلاس ہے جی بڑے سائز کا ہمپ ہے گہرہ لال رنگ ہے دور دور تھن ہے اور اٹھارہ بیس کلو دودھ دینے والی گائے ہے جی اور اگر اس کی ریٹ کی بات کریں تو نائنٹی فائیو تھاوجنڈ پچانمے ازار روپے میں سیل کے لیے ایولابل ہے جی تو نمبر دو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندر بہت ایکسٹرا اوڑنری کی بچڑی ہے دوسرے بیانت کی اس کی بھی دودھ دینے کی شمتہ جو کی بیس کلو کی ہے جی یہ بھی ایک سے دو دن میں بیانت بیا سکتی ہے دو دن تین دن یعنی کی اس کا جو پیریڈ ہے اتنا ہی باقی ہے دو چار دن میں بچہ دینے والی ہے اٹھارہ سے بیس کلو کی ہے سیکنڈ لیکٹر سے دوسرا بیانت ہے اور اگر اس کے ریٹ کی بات کریں سیونٹی فائیو تھاوجنڈ پچھترہ جار روپے جی نمبر تین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندر دوسرے بیانت کی بچڑی ہے یہ بچڑی بھی اٹھارہ سے بیس کلو دودھ دینے کی شمتہ ہے بڑے سائز کا آمپ ہے چھوٹا چھوٹا سینگ ہے گہرا لال رنگ ہے جی بوڈی سٹکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندر ہے اور یہ بھی اٹھارہ سے بیس کلو دودھ دینے والی گاہ ہے اور اگر اس کی ریٹ کی بات کریں تو اس کا جو ریٹ ڈیمانڈ کیا جارہا وہ سی ازار روپے ایٹی تھاوجنڈ ہے جی تو جو بھی بھائی لینا چاہے تو آج کی ویڈیو میں تین گاہ آپ دے چکے ہو تینوں اٹھارہ سے بیس کلو دودھ دینے والی ہیں جی نمبر چار پہ پہلے بیانت کی بچڑی ہے دو دانت چار دانت اس نے نکال رکھے ہیں دو پورے گا رکھیں تو عمر کی بات کریں تین سے ساڑھے تین سال کی بچڑی ہے بہت ہی اچھا اٹھارو گروت کی اور پہلے بیار میں ہی چودہ سے پندرہ لٹرے دودھ دے سکتی ہے جی بہت ہی شاندار بچڑی ہے تو جو بھی بھائی اس کو بھی لینا چاہے تو اس کا جو پرائیز رکھا گیا وہ سیونٹی فائیو تھاوجنڈ پچترہ جار روپے میں بچڑی سیل کے لیے ابل ابل کروائی جا رہی ہے بہت ہی شاندار بچڑی ہے جی اس کے آگے بہت ہی شاندار ایک دوسرے بیانت کی بچڑی ہے ہلکا سے اس میں کروس ہے لیکن گائے کی جو اڈر کوالٹی ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندر ہے اس بچڑی نے پہلے لیکٹرشن میں بیس لٹر پلس دودھ دیا ہے دوسری بار بیانے والی ہے چووی سے پچیس کلو دودھ دے سکتی ہے جی پہلی بار میں بیس کلو سے اوپر دودھ دیا ہے اب کی بار چووی سے پچیس کلو دودھ دینے کی شمت ہے اور اگر اس کے ریٹ کی بات کریں تو ایک لاکھ روپے اس کے ڈیمانڈ کیا جا رہے جی بہت ہی شاندار ایکسٹرا اوڈنری کی اس کے آگے ایک اور بہت ہی اچھی پہلے بیانت کی بچڑی ہے اڈر گروت کرنا شروع کر دیا ہے دس سے پارہ دن میں یہ بیان سکتی ہے چاروں تھنوں کا سپیس کافی اچھا ہے بڑے سائز کا ہمپ ہے اور مٹھیا تھن ہے پہلے بار میں بارہ سے چودہ کلو یہ بھی دودھ دے سکتی ہے اور اگر اس کے ریٹ کی بات کریں تو اس کا ریٹ باون ہزار روپے فیفٹی ٹو تھاوجن ڈیمانڈ کیا جا رہا جی تو آج کی ویڈیو آپ چھائے گائے دیکھ چکے ہو چھائے کی چھائے گائیں کی فل ڈیٹیل آپ سب ہی بھائیوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے ایڈرس ایک پر پھر بتا دیتا ہوں سباس بشنوی ڈیری فارم سری گنگا نگر مین سٹی کرنپور روڑ سینک سکول کے سامنے اور ریلوے سٹیشن اور بس ٹینڈ سے ماتر ڈائی سے تین کلومیٹر دور ہے جی اوندہ روڑ یا ڈیری فارم ہے کبھی بھی آگے وزیڈ کر سکتے ہیں دیسی نسل کی گائے اینی ٹائم یا سیل کے لیے ایویلبل رہتی ہیں اور ٹو بریڈ کوالٹی کے اندر رہتی ہیں ہائی ملک کیپیسٹی وڑی رہتی ہیں تو آشا کرتے آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی دنے واج